دوستو آپ نے اپنی اردگرد چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کو تو ضرور دیکھا ہوگا ان چھوٹے کیڑوں کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا کہ بھائی یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے لیکن یقین مانیے یہ سوچ آپ کی بالکل ہی غلط ہے دنیا میں ہر سال ایکسیڈنٹ سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے کی کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں یہ دیکھنے میں تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے کاٹنے سے انسان موت کے موہ میں جا سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موسٹ ڈینجرس بگز ان دی ورلڈ کے بارے میں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سبی کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے سو لیٹس بگن دی ویڈیو سبسکرائب کریں اردو ڈیلی کو اور بیل آئیکن کو بھی دمائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جائنٹ وارٹر بگز دوستو یہ چھوٹی سی دکھنے والی مخلوق اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مچھلی کو لے کر ایک بڑے سے سام کو موت کے گھات اتار سکتی ہے پانی میں رہنے والے اس بگ کے سامنے کوئی بھی آ جائے یہ اس پر حملہ کر دیتا ہے ویسے تو یہ دکھنے میں ایک کوک روج کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے لیکن اس کو کوک روج سمجھنے کی بھول کبھی مت کر لینا کیونکہ یہ بہت ہی دینجرس ہوتا ہے اس بگ کے کاٹنے پر کافی زیادہ دھرد ہوتا ہے اور انفیکشن یا پھر الڈجی بھی ہو سکتی ہے اگر ان کے انڈوں کی بات کی جائے تو یہ اپنے انڈوں کو لے کر کافی کیرفل ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے انڈوں کو پیٹ پر ہی لے کر گھومتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بہت سے انیویول لگتے ہیں بوٹ فلائز دوستو اب ہم بات کریں گے دنیا کی سب سے ڈینجرس بوٹ فلائز کے بارے میں یہ نورمل شہد کی مکھی سے بہت زیادہ نورمل اور خطرناک ہوتی ہے یہ بھی جب بھی کسی انسان یا جانور کو کارتی ہے تو اس میں اپنا لاروہ چھوڑ دیتی ہے لاروہ پیرا سائٹ کی طرح انسانوں کی سکن کے نیچے ہی رہتا ہے اور آہستہ آہستہ سکن کو ڈیمیج کرنے لگتا ہے اور اس کے علاوہ اس مدو مکھی کی سب سے انٹرسنگ اور انیویول بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی انسان یا جانور کو ڈنگ مارتے وقت اس کی سکن میں اپنے انڈے بھی چھوڑ دیتی ہے اور اس مدو مکھی کے بچے انسان کے جسم میں ہی بڑے ہونے لگتے ہیں دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہی ہیں اس کو دیکھ کر آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے یہ سچ میں بہت انیویول ہے سیٹ سی فلائز دوستو یہ مکھی بہت خطرناک ہوتی ہے افریقہ میں یہ جو بیماری پھیلتی ہے اس کو سلیپنگ سکنس کہتے ہیں اگر اس بیماری کا وقت پر علاج نہ کرایا جائے تو انسانوں کی موت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس بیماری کا علاج بھی بہت مشکل سا ہے کیونکہ اس بیماری میں دی جانے والی میڈیسین کے سائیڈ افیکٹ بہت ہی خطرناک ہیں جب یہ مکھی کسی کو کارتی ہے تو اس کے اندر جان نیوہ لیکوڈ کو چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے انسانوں کا اپنا سینس آف کنٹرول کھو جاتا ہے اور اس کو نیم بھی نہیں آتی اور اس کے علاوہ اس انسان کو کافی دردناک موت ملتی ہے یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ افریقہ میں ہر سال پانچ لاکھ کے قریب لوگ اس مکھی کے کارٹنے سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ بگ واقعی میں بہت خطرناک ہے دوستو یہ مکڑی دکھنے میں تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے لیکن یہ کافی خطرناک ہوتی ہے اس مکڑی کے موں میں الوٹون نامی کا ایک زہر پایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی دینجرس ہوتا ہے یہ بات سن کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا زہر ریتل سنیک کے مقابلے زیادہ خطرناک ہوتا ہے لیکن اس مکڑی کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ مکڑی جسے بھی کارتی ہے اس کے اندر زیادہ زہر نہیں چھوڑتی لیکن اگر یہ دوبارہ اسی شخص کو کار لے تو اس کی موت بھی ہو سکتی ہے اس مکڑی کے کارتنے سے انسان کو کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے اور بلیڈنگ ہوتی ہے اور ہمارے ٹیشو سیلز مکمل طور پر برباد ہو جاتی ہیں جو کہ کافی جان نیوہ ہے کسنگ بگ دوستو اس بگ کا نام جتنا رومنٹک ہے اس سے بھی کئی گناہ زیادہ یہ زہریلی ہے اسے کسنگ بگ کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ جانوں کا خون چوستی ہے اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ بگ کسی انسان کے پاس آتی ہے تو یہ صرف اس کے لپس پر ہی ڈنگ مارتی ہے ایسا اس لیے کرتی ہے کہ جسم کے مقابلے لپس پر ڈنگ مارنا اور خون چوستنا ان کے لیے زیادہ ایزی ہوتا ہے یہ بگ صرف خون ہی نہیں چوستی بلکہ اس کے اندر پیراسائٹس کو بھی چھوڑ دیتی ہے جس سے بیماری اور بھی بڑھ جاتی ہے اور پیشنٹ مرنے کے پوائنٹ پر آ جاتا ہے پر اس کے ڈنگ سے مرنے والے زیادہ تر جانور ہی ہوتے ہیں جائنٹ ہونس دوستو ایشیا میں پائی جانے والی یہ انسٹس صد سے خطرناک انسٹس میں سے ایک ہے جو کہ ہر سال لگ بگ چالیس سے بھی زیادہ لوگوں کی جان لے لیتی ہے کیونکہ اس کے اندر وہی زہر ہوتا ہے جو کہ سامپو کے اندر ہوتا ہے جو کہ کسی بھی انسان یا جانور کو موت کی نیند سولانے کے لیے کافی ہوتا ہے اگر بات کریں اس کے کھانے کی تو اس کو اپنے سے چھوٹے چھوٹے انسٹس پسند ہوتے ہیں یہ مدو مکھیوں کے علاقے میں جا کر اچھی خاصی طبعی مچا دیتے ہیں اس کا سائز بھی مدو مکھی سے پانچ گناہ زیادہ بڑا ہوتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہزاروں مدو مکھیوں کو دھول چٹا دیتے ہیں جو کہ سچ میں کافی خطرناک ہے بولٹ آنٹ دوستو یہ چٹی دنیا کی سب سے خطرناک چٹیوں میں سے ایک ہے یہ ایک ایسی انسٹس ہے جس سے کئی میل دور رہنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے کیونکہ گلتی سے بھی اس چٹی نے آپ کو کار لیا تو بھائی آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس چٹی کے اندر ایک خاص قسم کا زہر پایا جاتا ہے جو کہ کسی بھی انسان کے اندر جاتے ہی اس کو تڑپانے لگتا ہے ویسے اس چٹی کی کارنے سے کسی کی موت تو نہیں ہوتی لیکن اس چٹی کا زہر اتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے کہ اس چٹی کا کٹا ہوا درد آپ کو بندوق کی گولی لگنے کے برابر ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اس چٹی کو بولٹ آنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو آپ کو ان میں سے کون سی چٹی یا بگ سب سے زیادہ خطرناک لگی اور ہمیں کمنٹ بوکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کسی ایک نے کٹا ہے یا نہیں اور اگر آپ نے اب تک میرے فیس بک کے پیج کو فولو نہیں کیا تو اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو بھی جاگے فولو کر سکتے ہیں